آج ایک مہینے میں پتہ نہیں کتنی ستی ملتبہ لوگوں کی سکایت ملتی ہے کہ ہمارا بچہ نا فرمان ہو گیا ہم نے اس کو عالی تعلیم کے لیے مغربی نوشتیوں میں بھیجا تھا لیکن اب وہ ہماری باتی نہیں مانتا تو اکپر انعبادی نے تو مرحوم نے اس زمانے میں کہہ دیا تھا کہ ہم ایسی سب کتابیں آپ انہیں زبطی سمجھتے ہیں ہم ایسی سب کتابیں آپ انہیں زبطی سمجھتے ہیں کہ جت کو بڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں تو آج یہ منظر ہمیں نظر آرہا ہے اس پر بڑا فخر کیا جاتا ہے میرا بیٹا عالی تعلیم کے لیے بڑا جگہ میں یہ لیا ہے اور وہ ترہ درہاں وہاں پر رہ کر باپ کے مواز میں سے متاسپی ہو کر وہ مغربی لنگ میں لنگ جاتا ہے اس کو خدا کا بتا نہیں اس کو انحصول کا بتا نہیں اور والے نے باپ میں آخر ہوتے ہیں کہ جی ہم نے بیجا تھا دیکھے ہاتھ سے نکل گیا تھا کیوں ہوا ایسا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں ماں کی آخر سب سے پہلا مدرسا ہوتا ہے کہ بچے کے لیے وہ ماں ایسی ماں جو بچوں کو لوریوں میں بھی درست دیا کریں جو لوریوں میں درست دیں ایسی ماں ہوتی تھی کہ جو دلاؤت کیے بغیر دودھ نہیں پڑھائے کرتی تھی بچوں کو وہ چاہتی تھی کہ قرآن کریم کا نور ان کے سیجھے میں منتظر کرو آج نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے کہ میرا بچہ وہ آگے چل کر کیا بنے گا اتنا تو ضرور ہے کہ میں تھوڑی سی اس کو ڈگریان دلوا دی لیکن ڈگریان دلوا نے کے بعد بیشک وہ ماسٹر بن گیا وہ گریجویٹ بن گیا وہ پی ایکٹی ہو گیا وہ ماسٹر کیا رہے لگا لیکن صحیح انسان بھی بنا کے نہیں مسلمان بھی بنا کے نہیں یہ تصمبر ذہنوں سے پوجل ہوتا جا رہا ہے